السلام علیکم پیارے ساتھیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل چودہ اگست ہے ہمارا پاکستان کا یوم آزادی یقینی طور پر آپ بھی میری طرح بہت پرجوش ہوں گے بہت دعاگو ہوں گے اپنی ارض پاک کی خوشحالی سلامتی عزت سکون آفیت اور اپنے اہل پاکستان کی ترقی و کامیابی اور ہر قسم کی آفتوں بلاوں سازشوں اندرونی بیرونی سازشوں سے ہر قسم کے فتنہ فساد اور دشمنوں سے نفاظت کے لیے اس ارض پاک کو میرے ساتھیوں میرے دوستوں ہم نے آسانی سے حاصل نہیں کیا ہم آج جتنی بھی ہم بڑی بڑی لکشریز اور بڑی بڑی مرات ہم حاصل کر رہے ہیں ہم بڑا پرسکون سے آزادی میں کی افضاء میں سانس لے رہے ہیں اس لیے ہمیں فریڈوم ایکسپریشن کے نام پر بہت کچھ بولنا بھی یاد آ رہا ہے یہ قائد علامہ اقبال کے کافی تعبیر تھی جسے قائد آزام محمد علی جنہ نے پورا کیا پاکستان کے اور ہندوستان جو کہ متحدہ ہندوستان تھا اس کے سب کانٹینٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی مدد سے ان کے جوش و جذبے سے اس جذبے کے پیچھے بہت قربانیا ہے یقین مانیے ساتھیوں یہ ہمیں پاکستان جو ہے ایک تو دنیا میں اس کا بننا ایک مذہب دین اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان ایک ملک کا وجود میں آنا جو کہ دو حصوں میں پہلے سے ہی بٹا ہوا تھا ایک مشرقی پاکستان ایک مغریب آکستان اور اتنے لاکھوں افراد کی ہجرت کر کے آنا اپنے عواجداتی سرزمین اپنا مال و دولت اسباب گھر بار چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو شہید کروا کے سکھوں ہندووں کے ظلم و بربریت کی داستان جو ہیں وہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں دنیا سے چلے گئے اور جو موجود ہیں ہمیں ان سے سننی چاہیے ہیں رونگتے کھڑے ہونے والی بات ہے عبرت کا نشان ہے اور وہ ہندو سکھ اور وہ بھارت جس کے بارے میں بہت سے ہمارے ہاں پہ سیکلر لبرل اور جو بڑے بنتے ہیں بھارت نواز وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کا بننا کدانا کھاستا کو گلتی تھی یا ہم ایک ہیں ہمارا کھانا پینا ایک ہے ہم سب ایک ہیں ان پہ لانت ہو پہلے تو الامین اور دوسرا یہ کہ اگر ایک ہوتا تو دو قومی نظریہ وجود میں نہ آتا قائد اعظم جو کہ خود باہر کے تعلیم دیافتہ تھے اور ایک زمانے تک پاکستان ہندووں مسلمانوں سکھوں کی مشترکہ انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ کے یہ نہ کہتے ہیں کہ ہندو اور پاکستان مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کو رسم و رواج کھانا پینا شادی بیعہ عبادات ہر چیز مختلف ہے ان کو علیہ دہ رہنا چاہیے اور اعلامت بال کے خواب سے متفق ہو کے انہوں نے اس کے لیے بھرپور جدوجہد اور مہم چلائی اور انیس سو سنتالس چودہ اگس والے دن مارز وجود میں آئی ای ارز پاک جس کے لیے ہم ہر روز شکر ادا کریں کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو کم نہیں اگر آپ کو آزادی کی قدر نہیں ہے تو مقبوضہ کشمیر کے ان مسلمانوں سے پوچھ لیجئے جو آئے دن ہندو بھارتی ہندووں اور بھارتی فوجوں کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں وہ ہماری مسلمان ماں بہنیں بیٹھیاں جن کی عزتیں روز پا مال ہوتی ہیں اور انیس سو سنتالس میں ان سکوں ہندووں کے ہاتھوں کتنی ماں بہنیں بیٹھیاں تھی جن کی عزتیں پا مال ہوئی کتنی تھی جنہوں نے کنوں میں نہروں میں چلانگیں لگا کے اپنے ان کے گھر والوں نے ان کو اپنے گھر والوں کو کہا کہ اچھا تو اسے چڑھ کر چلانگیں لگا دو اپنی عزتیں پچھا دو کیونکہ ہم تمہیں بحفاظت پاکستان کی سہت تک نہیں لجا سکتے کیسے خون ملت پتھ لاشوں سے بھریوی انبار لگی کٹیوی ٹرینیں کہتے ہیں لاہور اسٹیشن پر اترتی تھی اور مہاجرین کے کافلے در کافلے آتے تھے کبھی ان سے کسے سن لیتے نہیں تو کبھی قدارہ کتابیں پڑھ لیں پرانی آپ کو ہجرت کے آپ کو 1947 کے واقعات اور وہ سب لوگ کس لیے آئے تھے اپنا مالو سباب چھوڑ کے اپنے پیاروں کی جاننے عزتیں اپنے بال بچوں کو جن کو سکھوں نے نیزوں کے اوپر لٹکایا تھا کہ مارا تھا تلپات اڑپا کے ان سب صعوبتوں ان سب عذیتوں اور دکھوں کے باوجود پاکستان کیوں آئے تھے کہ ایک آزاد فضاء میں سانس لینا ہے اسلام کا نہا آسانی سے جس پہ وہ عمل کر سکیں اور جہاں ان کو آزادی ہو سکون ہو الحمدللہ ہم آزاد ہیں یقینی طور پہ ہم شروع سے ہی مالی معاشی معاشر کی اور سب سے بڑھ کر سیاسی بہران کا شکار رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج تجدید اہد کا دن ہے ان شہیدوں ان معصوم بے گناہ بچوں سے جو شہید ہوئے جن کو غوا کر لیا گیا ان عورتوں اور ان ساری ماں و بہنوں و بیٹیوں کے جنہوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں جو آج بھی شاید کسی سکھ اور ہندو نام کے ساتھ کسی کی دادی پردادی بن کے ہندو اور سکھوں کے گھر میں آج بھی بھارت میں موجود ہیں ان کے نام یہ آزادی کا جو سال ہے آج کا دوہزار تیس کا یہ جو چودہ اگست ہے اس کا نام ان کے نام کرنا چاہیے ایک فتنہ جو ہمارے ملک میں فتنہ ایک لیڈر ہے فتنہ ہمارے جاگا کچھ سال پہلے اس کو جگایا گیا فورن فنڈنگ سے جس کی جماعت کو اور اس کو بہت زیادہ اوچھا اٹھایا گیا اور سال پہ چڑھایا گیا اور اس کو چار سال اقدار کے بھی دلوائے گئے اس کی جماعت کی طرف سے جو کہ فتنے کی جماعت ہے جو کہ سازشوں اور اس ملک کی تباہی و بربادی کے لیے ہر طرح کی قابشیں کر رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا تاثر امیج خلاب کرنے میں جس میں کوئی قسم نہیں چھوڑی اس جماعت کی طرف سے کچھ دن پہلے اعلان کیا گیا کہ اس سال چودہ اگست کو اللہ خاکم بدہن بکواس کی جنہوں نے کی کہ اس سال چودہ اگست کو پاکستان کا یوم ازادی نہیں منائے جائے گا لانت اور مردودوں پر ان کی نسلوں پر اور پاکستان کا پرچم نہیں لہرائے جائے گا نہ جھنڈیاں لہرائے جائیں گی اس کے بدلے میں اس فتنہ جماعت کی جھنڈے لہرائے جائیں گے مطلب یعنی کہ پاکستان کا وجود اس کی سالمیت اس کی عزت و عبرو اس کا وجود اس انسان کو اس کے ساتھ موجود اس کے ہواریوں کو اور وہ جو ان کی آقا ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں فورن فنڈنگ کرتے ہیں اس قدر کھٹکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ناغو نشان اللہ معاف فرمائے میرے اللہ الفاظ غلط ثابت کرے آمین سمہ آمین اور کہ پاکستان کا وجود خانہ خاصتہ خطر میں پڑ جائے بھارت جو کہ ہم پہ چڑھ دورنے کو ہمیشہ تیار رہا کیا یہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے مودی سرکار کے کیا یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں کیا یہ وہ اس میں تیار ڈیویڈ سٹار والی اقتے قوم کی جو کہ دنیا پہ غلبہ قائم کرنے اور وہ ساری عالمی طاقتیں جو پاکستان اور اسلام اور اسلاموفوبیا کا شکار ہیں اور جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے اور یہاں کی فواج اور یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے نالا ہیں اور خوفزدہ ہیں ورنہ شاید خدا نگاستہ کب کے بھیڑیے بن کے تھا گئے ہوتے اس چندر یہ جو گیدر اور لومڑ قوم ہے اور جو اس قدر ڈرپو قوم ہے ہندو جو کہ بھارت میں مسلمانوں پہ صرف مقبوضہ کشمیر میں انہیں ہی آسام میں دیلی میں انہوں نے قتل عام کیا احمد آباد گجرات میں مودی کے جو اجمیر ابھی یہ جو جیپورک کی ٹرین کا اور اس کے علاوہ ایسے درجنوں واقعات ہر سال درجنوں سے بھی بڑھ کے شاید سینکڑوں میں ہر سال ہوتے ہیں گائے زباہ قدرے پہ بڑی ایتپا بندی ہے مسلمان باجمات نماز نہیں پڑھ سکتے پچھلے چھے پانچ سال سے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں مکمل جس کو کیا کہتے ہیں کرفیو ہے یا جس کو آپ یوں کہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے جس کی وہ کشمیری مسلمان آج تک بھوگت رہے ہیں مقبوضہ کشمیر جو بھارک قبضے میں ہے اس وہاں پہ اور یہ شخص اور اس کے ہواری اور اس کے ساتھی اور اس کو فالو کرنے والے میڈیا اور سوشل میڈیا بیٹھ کے یہ جب یہ جب بکواس کرتے ہیں یہ لوگ لفظ بولتے ہیں کہ پاکستان کا یوم ازادی نہیں منایا جائے گا جھنڈے نہیں لگائے جائیں گے رشن ازادی کی کوئی تقریبات نہیں ہوں گی وہاگہ بورڈر کی پریڈ کی بائیکوٹ کیا جائے گا تو ایسے لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے حیات ان کو نظر بند کر دیا جائے یا ان کو وہاگہ بورڈر ایک دفعہ کاش کے کھلے اور عربابے دارو اختیار جو ہیں ان کو کوئی ہوش آئے اور وہ ان کو پکڑ کے مغربی موالک کے ازائم اتنے عزیز ہیں تو سب سے ایک ایک آسان حل یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے دیس نکالا دے دیا جائے پاکستان کا جوم ازادی جو کہ اتنی قربانیوں سے اتنی مشکتوں سے اتنی مشکلات سے ملا اور جو کہ اللہ تعالی کیا یقینی طور پر موجزہ ہے پاکستان کا وجود میں آنا اسے قائم رہنا جتنی لوٹ قصور جتنی کرپشن اور جس قدر بدنوانی اور جس قدر سازشیں ہمارے اس عرض پاک پاکستان کے خلافی ہیں ہم اس کے باوجود الحمدللہ آزادی کے ساتھ اپنے دین اسلام پر قائم رہتے ہیں یہاں اقلیتیں ہندو سکھ محفوظ ہیں اس کی بڑی واضح مثال تو اسی فتنے عمران خان کے دور میں کرتار پر کوئی دور پر جس نیس نے کام کروایا اور ان کا گروہ نانک اباوجداد کو قتل عام کیا تھا کرپانوں پر تلواروں کے ساتھ گلے کٹے تھے ٹرینوں کی ٹرینیں اور کیسے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت پامالگی پتہ نہیں کس مو کے ساتھ آ جاتے ہیں ہندو تو ہیں ہی بے شرم قوم وہ تو آج بھی اپنی راشتی سیوک سنگ اور جو اس کی ساری جو بی جے پی سرکار ہے اور مودی بزاتے خود کٹر اور انتہا پسند کیوں نہیں یہ ان کی مدد کرتے جب بھی کو کڑا وقت آتا ہے مسلمانوں پر ہندوستان کے تو میں نے کبھی کسی سکھ کو آواز بولن کرتے نہیں دیکھا یہ آج بھی ہندووں کے ہی جوتے چاٹتے ہیں اسی لیے جوتیاں کھاتے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی ان کی شان میں اس عمران خان نے پتہ نہیں کیا کہا ان کی زیارات جو ہیں یہاں پر اس پر ایسا کام کیا کاش کچھ مساجد بھی اور بنا دی ہوتی کچھ تعلیمی اداہے کچھ درسگاہیں اور بنا دی ہوتی کچھ سرکاری خرچ پہ جو کل سارا اپنی جیبوں میں ڈالا لوٹ کسوٹ کی اس میں سے کچھ سرکاری ہسپتال بنا دی ہوتے کچھ کینسر ہسپتال حکومت کے نام پہ بھی بن گئے ہوتے اپنی والدہ کے نام پہ بنایا ہوتا ہسپٹل اس پر پاکستان داگ تھا وہ پاکستان کینسر ہسپٹل ہونا چاہیے تھا اس کا نام تو جو لوگ محبے وطن ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں جو نیک نیتی سے اور ابالک نظری سے سوچ بچار کرتے ہیں یقینی تو آپ پر اس چودہ اگست کو منائیں گے آج کی رات تیرہ اگست تیرہ چودہ اگست کی رات اور کل چودہ اگست تجدید اہر کا دن ہے اپنے ملک سے وفادداری کا اس کے ساتھ استقامت کے سور سبرکسا کھڑے رہنے کا اس کی ترقی و کامزابی خوشحالی میں خود اپنا کر داردہ کرنے کا اور اس کے لیے دھیروں دعائیں خدارہ اپنے ملک و قوم کے لیے دعائیں کریں انفرادی اور اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے اسی لیے ہم پر یہ سارے کرپت اور بد انوان اگدار حکمرانوں کے ٹولے ساتھی یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے ہم اگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم ذکر پاک کر رہے ہیں درود شریف کی محفلے سے جا رہے ہیں ہم تسبیحات پڑ رہے ہیں ہم نوافل ادا کر رہے ہیں تو آج کی رات بالخصوص اکل کا دن اس پاکستان ارض پاکستان جو کہ ارض اسلام بھی ہے مدینہ سانی ہے پاکستان کا مطلب ہی مدینہ سانی بنتا ہے تو یہاں پر اس کے لیے اس کی کامیابی ترقی اس کی قائم و دائم رہنے کے لیے سکون آفیت امن چین اور اس کی خوشحالی کے لیے اور دشمنوں کو ناکو چوبان چانے جب وانے کی صلاحیت اس میں پیدا کرنے کے لیے اور ایسے عادل منصف نیک صالح جذبہ جہاد سے سرشار اور جو ملک کو قام کا درڈ رکھتا ہو اور ایسے حکمران اور ایسے سارے اعلیٰ حدد دار ہمارے ملک کو اعلیٰ اب نصیب فرما دے آمین اس دعا کے ساتھ یہ امید ہے اور شدید خواہش ہے کہ کل آپ یقین یوم اعزادی پہلے سے بڑھ چڑھ کے منائیں گے یوم اعزادی ساتھی ایک بات یادر کیے گا نہ ناچ گانے کا نام ہے نہ ہلڑ بازی کا نام ہے نہ بھانپو بجانے کا نام ہے ہمیں تقدس اور احترام کرنا ہے اپنے ملک کا ان شہدہ کا ان ساری قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت احترام تقدس کے ساتھ لیکن بھرپور طریقے سے ساتھ جشن اعزادی بنائیے میڈیا سوشل میڈیا بھر دیجئے پاکستان کی شان و شوقت اور اس کی سلامتی اور عزت کی دعایں دعاوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو روکر مانگیں ہم سب اللہ سے اپنی ازادی ان حکمرانوں سے انہی نام نہاد ایجنٹ لیڈروں سے جو کہ ازادی کے نعرے لگا کے کس چیز کی ازادی ازادی انیس سن تالی سے مل گئی اب ہمیں صرف ہمیں اپنی ترقی اور کامیابی کی کوشش کرنی ہے جو کہ یہ ہرگز یہ چاہتا تھا اس جیسے اور دوسرے جو حکمران جو اتنی مہنگائی بے رزگاری اور غربت سے ہمیں میں لپیٹتے جا رہے ہیں یہ سب چاہتے ہیں اللہ ان سب سے چھٹکارہ عطا کر دے ہمیں آرہے پہ رحم کرم فضل فرما آمین دعا میں یاد رکھی گا شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے اگر بات پسند آئی ہو یقینی طور پر ایک محبے پتن پاکستانی کو یقینی طور پر بھائی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پہ آپ کو مقرف آرہ بھی ملیں گی بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا ایک بار پھر جشن ازادی یوم ازادی چودہ گرس کی انتہائی مبارک بات اور بہت سائی دعایں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ